اگر آپ نے ابھی تک دہ بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے بنگلہ دیش کی رب فورس پر امریکن پابندیوں کے چند ہی روز کے بعد ویسٹ کے ایک بڑے میڈیا اوٹلیٹ فورن پولیسی نے لکھا تھا کہ پولیس بروٹیلیٹی ان بنگلہ دیش is worse than in the US اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ the US has a police brutality problem so does بنگلہ دیش اس کا مطلب ہے کہ جو مسئلہ بنگلہ دیش کے اندر ہے پولیس بروٹیلیٹی کا کچھ ویسا ہی وہاں امریکہ کے اندر بھی ہے لیکن اس کے باوجود مترو بنگلہ دیش ریڈار پہ آگیا امریکہ کے اور رب فورس پر انہوں نے اور رب فورس اور ان کے کئی عدداروں پر بھی کئی ان کے جو official تھے اس پہ امریکہ نے sanctions لگا دیئے جب یہ sanctions لگے تھے اسی وقت broader view کے اپیسوڈ نمبر 689 میں ہم نے 14 دسمبر 2021 کو کہا تھا کہ امریکہ کو کوئی انسانیت کا درد نہیں جگہ اچانک سے یہ سمجھنے کی بات ہے بلکہ یہ ایک حربہ ہے ایک ٹیکٹک ہے بنگلہ دیش کو قوارڈ میں لانے اور اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اس کو قوارڈ میں لانے اور چائنہ مخالف اس کو بنانے کے لیے امریکن حربے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا broader view میں what America wants from بنگلہ دیش stay in Indian camp and leave چائنہ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ sanctions کام نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے یہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے شیخ حسینہ سرکار کو یہ کام نہیں آئے گا چائنہ اشلاف الٹا شیخ حسینہ کی سرکار مزید چائنہ کے قریب ہوتی جائے گی دیسمبر میں ہی بھی said کہ بنگلہ دیش سے شیخ حسینہ is showing mirror to USA on democracy and human rights don't lecture us جب ہم نے بات کی تھی نا کہ شیخ حسینہ ان کے دباہ میں نہیں ہے کہ اس کے دو چار روز کے بعد شیخ حسینہ نے امریکہ کو یہ double standards پر بات کی تھی ایک جگہ وہ speech کر رہی تھی انہوں نے ان کے double standards پر بات کی اب ہوا یہ ہے کہ کل امریکہ کے ایک بڑے news outlet the Washington ڈیپلومیٹ میں بھی بنگلہ دیش پر sanctions کے حوالے سے ایک بڑا ہی important oped چھپا ہے جو کہ پڑھنے لائے کہ ضرور پڑھئیے گا اس میں explain کیا گیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان نصال میں کیا ہو رہا ہے وہ بڑا detail کے ساتھ انہوں نے explain کیا ہے لیکن ہم یہاں اس سوال پر discuss کرنے جا رہے ہیں کہ اس سال مزید sanctions بنگلہ دیش کے اوپر کیوں لگنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی کہے چکے ہیں کہ expect some more sanctions on بنگلہ دیش یہ ہم broader view میں کہے چکے ہیں کہ کئی اور بھی لگ سکتے ہیں اور 2022 میں تو خاص طور پر لگ سکتے ہیں اس سال اب یہ آخر میں لگیں بیچ میں لگیں سال کے میں لیکن لگنے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ they want to pressurize شیخ حسینہ سرکار اس طرح سے اور اصل میں امریکہ کا target کون ہے بنگلہ دیش کے اندر اس پر بات کرتے ہیں یہ سب سے important سوال ہے کہ اصل میں وہ کیا رف فورس ان کا target ہے اتنا بڑا امریکہ ہے دنیا کی ایک اتنی بڑی سوپر پاور ہے اس کو اچانک سے رف فورس سے کیا دشمنی ہو گئی ہے بھائی اچانک سے رف فورس ان کو یاد کیوں آئی ہے now important بات سنیں اصل میں رف فورس پر امریکہ نشانہ نہیں لگا رہا they are looking at شیخ حسینہ basically اصل جو ایم ہے وہ شیخ حسینہ کی سرکار ہے the dirty cold war games has already begun in this region میانمار میں چین نے سرکار دھپڑ دوس کرا دی تھی اور یہاں پر امریکہ سرکار دھپڑ دوس کرانے کی attempts کر رہا ہے it appears کیسے امریکہ کے کئی مطالبات آئے ہوئے ہیں حال یا کچھ مہینوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کئی مطالبات کئی demands امریکہ نے کی ہے بنگلہ دیش سے ان میں سے میں چاہوں گا اگر آپ صرف ان کے تین demands پر غور کریں گے نا ذرا کیرفلی دیکھیں ان کے تین مطالبات کو تو ساری story آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے پہلا مطالبہ ان کا کیا آیا تھا رب فورس اور دیگر جو defense سے جڑے کچھ لوگ ہیں ان پر مقدمہ چلایا جائے trial ان کا ہو مطالبہ یہ آیا امریکہ کی جانب سے لیکن بنگلہ دیش ہے ایسا نہیں کر رہا کیوں کیونکہ بات صرف in officials تک نہیں ہیں ان bureaucrates تک نہیں ہیں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ bureaucrates خود اپنے آپ میں کچھ کر رہے ہوتے ہوں until and unless ان کو اوپر سے کوئی orders نہیں آتے تو officers جو ہوتے ہیں bureaucrates وہ خود بخود کچھ نہیں کر رہے ہوتے اوپر سے ان کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے order تو ان selected officers پر مقدمہ کھلنے سے بہت سی عالی شخصیات جو ہوں گی وہ مزید ایسی ہوں گی جن پر مقدمہ کھولنا پڑے گا کڑی مل رہی ہوگی اور امریکہ پھر اس سارے جھمیلے کو اوپر top کی level تک لے جانا چاہتا ہے بنیادی طور پر and you can understand who is sitting on the top in منگلہ دیش وہاں پر یہ پھر rough force سے اوپر کی جو officers ہیں وہاں تک اور وہاں سے بالکل جو top ہیں وہاں تک لے جانے چاہتے ہیں americans کا یہ plan ہے اسی لئے یہ مطالبہ آئے ہیں کہ یہ جو چند top officials ہیں ان پر آپ کاروئی سٹارٹ کریں most probably it won't happen مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا ہوگا نہیں ویسے لیکن americans اسی لئے چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کڑیاں کہاں تک ملیں گی وہ اصل میں اسی وجہ سے یہ مقدمات کھلوانا چاہ رہے ہیں number 1 دوسرا americans کا مطالبہ یہ ہے کہ اس نے جو funding کی ہے جو support دی ہوئی اتنے سال رب force کو اس کے details دیں americans کو کہ وہ american جو resources provide کیے گئے وہ کہاں کہاں کن کن کاروائیوں میں use کیے گئے اب یہ بھی demand اچانک سے کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی اصل میں game ہے بہت بڑا اور وہ game یہ ہے کہ ہر اس کاروائی پہ sanctions لگانے کی امریکہ سوچ رہا ہے جو کہ political level کی تھی یہ details اصل میں امریکہ مزید sanctions کا جواز بہانہ ڈونڈنے کیلئے لے رہا ہے بنگلہ دش سے کہ کہاں پہ آپ نے یہ خرچ کی ہیں چیزیں جب بنگلہ دش details دے گانا تو americans کہیں گے اچھا ہم نے آپ کو funding کی تھی کہ آپ جا کر terroristوں کو اور criminals کو دھپڑ دوس کریں لیکن آپ کی rub force جو ہے اس نے تو فلان فلان political لوگوں کو نشانہ بنایا ہوا یہ کہتے کیا آپ نے sanctions یہ اصل میں پیچھے کا game یہ ہے اوپر سے آپ کو لگ رہا ہوگا کتنا innocent قسم کا مطالبہ ہے لیکن it's very deep inside تیسرا امریکہ جو demand کر رہا ہے بنگلہ دش سے وہ یہ ہے اور یہ جس وجہ سے اس تیسرے demand سے ہی ساری چیزیں جڑی ہوئیں یہ سارا جو جھمیلہ ہے اسی وجہ سے مچا ہوا ہے اور یہ ساری demands اصل میں میں آپ کو بتا دوں میڈیا میں report ہو چکی ہیں یہ کوئی secret باتیں میں یہاں پر نہیں کر رہا ہوں یہ ساری باتیں report ہو چکے ہیں امریکنز کی یہ demands آئی ہوئی ہیں تیسری امریکی demand یہ ہے کہ آئیے پدھاریے انڈو pacific strategy میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ اس strategy کا حصہ بنے قوارڈ کا حصہ بنے کیوں کیونکہ اگر ہم نے state of malaka چوک کر دیا چائنہ کے لیے میانمار کے پاس ہم نے bay of bengal چوک کر دیا انڈیا کے اندومان اور نکوبار آئیلینڈز کے پاس تو بھی چائنیز آپ کے بنگلہ دش کے پورٹ سے ویا میانمار trade اور energy کا route ان کا جاری رہے گا وہ use کرتے رہیں گے یہ سارے کے سارے تو اس وجہ سے containment of china نہیں ہو سکتا چاہے ہم میانمار والا سمندر چوک کر دیں چاہے ہم state of malaka چوک کر دیں جب تک بنگلہ دش کا route ہے containment of china نہیں ہو سکتی یہاں سے اسی لیے آپ کا ہماری طرف آنا بہت ضروری ہے لیکن چائنہ پھر اس تیسری demand میں بہت بڑا روڑا بنا ہوا ہے wall بنا ہوا ہے بنگلہ دش کے لیے کہ خبردار آپ نے quad میں نہیں جانا بھائی quad ہمارے لیے بنا ہے indo pacific strategy ہمارے لیے بنی ہے آپ کو وہ اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم لڑیں آپ کا اور ہمارا ایسا ہی پھٹا ہو جیسے کہ ہمارا اور انڈیا کا ہو اس لیے relations خراب ہوں گے چائنیز کئی بار کہہ چکے ہیں تو اصل جو target ہے ان سارے sanctions کا وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے اور basically rub force نہیں ہے target rub force نشانہ نہیں ہے شیخ حسینہ کی سرکار نشانہ ہے اصل میں شیخ حسینہ کی سرکار کو pressurize کرنے کے لیے یہ بہت بڑا عالمی level کا game ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے آپ ہمارے ساتھ مل جائیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں the day شیخ حسینہ agrees with their demands اسی دن یہ چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی carpet کی نیچے چلی جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن وہ ان کو okay کر دیتی ہیں ان کی بات مان لیتی ہیں چائنا اخلاف چلی جاتی ہیں یہ سب صحیح ہو جائے گا یہ ایک عالمی level کی game ہے یہ ایک چھوٹے level کے مسئلے نہیں ہیں اصل میں یہ issue ہے نا البتہ اس بات کے امکانات کم ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کی جانب سے چائنا کی جو policy ہے اس کی اس میں کوئی changes آئیں گی it is very unlikely احسا نہیں ہو سکتا بنگلہ دیش کی جو چائنا policy ہے وہ چلتی رہے گی شیخ حزینہ کی سرکار اگر نہیں بھی ہوگی تو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا policy یہی رہنی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ state کے decisions ہوتے ہیں individuals کے decisions نہیں ہوتے بنگلہ دیش کی opposition کو بھی پتا ہے بنگلہ دیش کی government کو بھی پتا ہے کہ چائنا بنگلہ دیش کے لیے state ضروری ہے کسی political party کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن امریکہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر ہماری ریجیم اگر ہم زبردستی بٹھا دیں یا اسی ریجیم کو ہم change کر کے اور اس کے جو views ہیں یا اس کی جو priorities ہیں اس کو change کر کے ہم اپنی طرف کر لیں تو we can counter چائنا یہ سارا global ایک drama ہے contentment of چائنا والا جو plan ہے اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ local issues بنگلہ دیش کے نہیں ہیں یہ عالمی سطح پہ ایک جو بہت بڑی رسا کشی چل رہی ہے عالمی طاقتوں کی اس سے جڑا ہوا ایک کھیل ہے سارا گسارا